اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتم من بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم انشاءاللہ تعالی فیل پروپرلی شروع کرنے جارے ہیں مجھے یقین ہے کہ اسم آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اسم سمجھ آ جانے کی صورت میں اپنے آپ کو پیٹ کریں شاباش دیں کیونکہ مشکل مرحلہ آپ نے تیہ کر لی ہے اب پھر اسم کی نسبت بہت زیادہ آسان ہے گریمیریانز نے بہت زیادہ محنت کر کے زندگیوں میں ہمارے لئے ایسے فارمولاز بنا دی ہیں کہ فیل ہمارے لئے پی نٹ بن گیا چلیں اب ہم فیلم شروع کرتے دیکھیں کسی بھی کلمہ کی وہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے اسے ہم فیلم کہتے ہیں اب اردو میں فیلم تین اقسان کے ہیں ماضی حال مستقل بیسے ہی انگلیش میں بھی ہے پاس پریزنٹ فیوچر جبکہ ایرابک میں پاس ٹینس جو ہے اس کو ہم فیلمادی کہتے ہیں جبکہ پریزنٹ اور فیوچر کو ہم فیلمدارے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ایرابک میں دو ہی ٹینس ہیں فیلمازی اور فیلمدارے اب چونکہ یہ فیلمازی میں کام ہو چکا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں اور فیلمدارے میں ہو رہا ہوتا ہے یا ہوگا یعنی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا اس لئے فیلمدارے کو امپرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں لیکن ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ایرابک میں فیلمادی اور فیلمدارے ہوتے ہیں اب دیکھیں عربی زبان میں 99 فیصد الفاظ جو ہیں چاہے وہ اسم ہو یا چاہے فیل ہو وہ تین حرفی مادے پر مشتمل ہوتے ہیں صرف ایک پرسنٹ یا زیرو پنٹ فائی پرسنٹ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تین حرف سے زیادہ مادے پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی ان کے روٹ لیٹرز ان کا رو میٹیریل جو ہے تو مادہ وہی ہے رو میٹیریل روٹ لیٹرز بیس فارم جس کو ہم نے مٹی کہا تھا وہ بنیادی حروف جن کو ملا کر الفاظ بنایا جاتے ہیں مادہ وہ بنیادی حروف ہوتے ہیں جیسے اگر ہم نے تین حرفی کا لیا ہے اور تین حرفی کو ہم کہتے ہیں سلاسی گریمیرینز نے اس طرح سے اس کو لیا ہے فا کلمہ آئین کلمہ اور لام کلمہ دوسری چیز جو ہوتی ہے فیل میں دیکھنے کے لیے کہ ایک اس کا مادہ کیا ہے دوسرا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے اس کی کیا ڈائی ہے اب مادے سے تو ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں جیسے سرائی بنا سکتے ہیں گملہ بنا سکتے ہیں گلدان بنا سکتے ہیں اسی طرح سے کتنی پوسیبلیٹیز ہیں اسی طرح سے یہ جو راو میٹیریل ہے فا آئین لام اس کا اس کو اس سانچے میں ہم بہت سارے الفاظ اس میں ڈالے جا سکتے ہیں اور پہلا سٹینڈر یہ ہے کہ فا کلمہ ہے آئین کلمہ ہے لام کلمہ ہے فا اور لام کلمہ جو ہے اس میں تو فرق نہیں آتا ان کے اوپر ان کی ارابی حالت ایک ہی رہتی ہے جبکہ آئین کلمہ کے اوپر جو ارابی حالت ہے وہ تبدیل ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس تین پوسیبلیٹیز آ جاتی ہیں ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں فا آلا فائیلا فاؤلا یعنی مادہ سے ہم وزن کیسے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے فا آ لا میں نے ایک لفظ لیا کا تا با اس کے وزن پر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ یہ وزن ہو گیا یہ لفظ تھا مادہ تھا جیسے کاتابا تو وزن اس کا کیا ہوا فا آلا اسی طرح میں نے ایک لفظ لیا کتابن تو اس کا وزن کیا ہوا یہ فی آلن تو اس کا مادہ کیا ہوگا اسی طرح سے کا کا با مادہ وہی ہے صرف اڈیشنل اس میں آ لگا ہے لیکن وہ مادہ نہیں اسی طرح سے فرض کریں کہ اگر ہمیں وزن دے دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ الفاظ بنائیں تو پھر دیکھیں یہ وزن ہمیں دیا ہوا ہے فائلن تو اس سے میں نے لفظ بنا لیا مادہ میرے پاس ہے کاتابا اور وزن مجھے دیا گیا ہے فائلن تو میں نے وہاں سے ایک لفظ بنا لیا کاتبن مجھے امید آپ کو سمجھا گئے اسی طرح سے مادہ وہی ہے میرے پاس اور مجھے وزن دیا گیا تھا مفعولن تو میں نے کاتبا کو مفعولن کے وزن پر ڈال کر لفظ بنا لیا مکتوبن یہ دیکھیں مادہ وہی ہے کاتبا مجھے اس کا وزن دیا گیا فی آلتن تو میں نے لفظ آرام سے بنا لیا کتابتن پھر مجھے وزن دیا گیا مفعلن میں نے اس سے لفظ بنا لیا مکتبن مجھے وزن دیا گیا مفعولن وہاں سے میں نے لفظ بنا لیا مکتبتن اب پہلے ہم نے فائلہ سے بنایا تھا اب ہم فائلہ سے بناتی ہیں ایک لفظ ہے ہمارے پاس عالیما یہ اب آپ کے سامنے وزن دیا میں ہے عالیما وہاں سے ہم نے اس وزن پر یہ الفاظ بنا لیے اب آپ یہ دیکھیں یہ مادہ اب یہاں تو عالیما عالیما ٹھیک ہے اس میں اس میں بھی وہی مادہ ہے وہی مادہ اب یہاں پر یہ ایک اڈیشنل علیف تھا لیکن وہ مادہ کا حرف نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ انتصاروں میں جو راو میٹیریل ہے جو مادہ ہے وہ ایک ہی ہے آئین لام مین جو میں نے گرین سے لکھ دی ہے اور جو باقی ایکسٹرا ہیں ان کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں انہیں پھر ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک مادہ سے کتنے سارے الفاظ بنا لیے ہیں کسی ایک خاص وزن پر یہی تو فیل کی خوبصورتی ہے اسی لئے فیل کو پڑھنا بہت ایزی ہے یہ پورے میتھمیٹکس کی طرح ہے آپ کو وزن دے دیا جائے آپ دڑا دڑ مشین سے الفاظ نکالنا شروع کر دیتے ہیں تیسری چیز ہے سیگا یعنی دیکھیں کسی بھی فیل سے متعلق زمانوں کا اس کے ٹینس کا مفہوم رکھنے والے مختلف الفاظ جو ہوتے ہیں وہ سیگے کہلاتے ہیں کسی بھی فیل کے مختلف سیگوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے زمائر کے مطابق ہوتی ہے جیسے زمائر تین طرح کے ہوتے ہیں یعنی پرونومز جو ہوتی ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں غائب حاضر اور متقلم جیسے دیکھیں یہ ایرابک میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے درس نمبر انتیس میں پڑے تھے زمائر اور یہ چارٹ میں دوبارہ لیائی ہوں آپ کو یاد ہوگا یہ تھے زمائر منفصل اور حالت رفع میں مرفو وہ ایک مذکر ہے ہما وہ دو مذکر ہیں وہ سب مذکر ہیں وہ ایک مونس ہے وہ دو مونس ہیں وہ سب مونس ہیں تو اس طرح سے یہ چودہ زمائر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ چودہ سیگے ہیں ایرابک میں دیکھیں کسی بھی فیل کی بیس فارم یا اس کی روڈ فارم یا اس کا مادہ کے لیے چار چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ وہ ہمیشہ ماضی میں ہوتے پاس ٹینس میں ہوتے وہ ہمیشہ غائب ہوتے یعنی تھرڈ پرسن ہوتے وہ ہمیشہ مذکر ہوتے یعنی مسکلن ہوتے وہ ہمیشہ واحد ہوتے یعنی سنگلر ہوتے یعنی کسی بھی میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ کسی بھی فیل کی کہ مادہ کے لیے یا اس کی روڈ فارم بیس فارم کے لیے بہت ضروری ہے چار امپورٹنٹ چیزیں ہیں یعنی وہ ہمیشہ ماضی میں ہوتے غائب میں ہوتے مذکر میں ہوتے واحد میں ہوتے یعنی وہ ہمیشہ پاس ٹینس میں ہوتے تھرڈ پرسن میں ہوتے مسکلون ہوتے اور سنگلر ہوتے جیسے مثال کے طور پر ہم نے فائلہ لیا اب ہم اسی طرح سے ایک لفظ خارا جا یہ خارا اور جا اب یہ دیکھیں وہ نکلا یہ ماضی بھی ہے غائب بھی ہے مذکر ہے اور واحد ہے داخلہ وہ داخل ہوا دورہ با اس نے مارا دیکھیں مادہ وزن اور سیغہ یہ تین چیزیں ہم نے سیکھی اب ہم واپس اسی پر آ جاتے ہیں جیسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا فعالہ یعنی ماضی غائب مذکر اور واحد ہم نے اس پوری گردان میں فعالہ لگا دیا دیکھیں فعالہ اس ایک مذکر نے کیا فعالہ اب لام کے آگے میں نے علف لگا دیا تو فعالہ ان دو مذکر نے کیا پھر اسی طرح سے فعالہ جو ہے اس کے اوپر دمہ لگا کر واو اور علف فعالو ان سب مذکر نے کیا اسی طرح فعالہ لگا کر آگے تا جزم کے ساتھ فعالت اس ایک مونس نے کیا فعالتا جس طرح سے یہ یہاں پہ فعالا اسی طرح سے فعالتا ان دو مونس نے کیا اب یہ ہے فعالنا ان سب مونس نے کیا یہاں پہ یہ تھوڑا سا دیکھیں فعال یعنی جو یہ ہے یہاں پر ہم نے اس حرکت کو بس چینج کیا اور فعال نا ان سب مونس نے کیا اب اس کے بعد جتنے بھی سیکھے ہیں وہ اب اس پیٹرن پر آئیں گے فعال فعال فعالتا فعالتما فعالتم فعالتی فعالتما فعالتمنا فعالتو میں نے کیا فعالنا ہم سب نے کیا ہم دو نے کیا یا ہم سب نے کیا آپ نے نوٹ کیا کہ عربی میں سیگے ہی ہم اس طرح سے بناتے ہیں کہ ہر سیگے میں متلکہ ضمیر جو ہوتی ہے اس کی جو متلکہ پرنون ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اسے سیگے کی بنابت سے سمجھا جا سکتا ہے یہ فیلم مادی کا چارٹ ہے یہ آپ کو اذبر آنا چاہیے آئین کلمہ جو ہے جو میں نے یہاں پر اس کلر کوٹ میں شو کیا ہے صرف اس میں تبدیلی آتی ہے ادروائز فا کلمہ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لام کلمہ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ تبدیلیاں آ ہی ہیں آگے جون جون سیگوں میں وہ بھی ہائلائٹ کر دی ہیں اور یہ آپ کے لیے ان کو عذبر یاد کرنا بہت ضرور یہ فارمولا کے طور پر ہے اگر آپ کو یہ آجائیں تو اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی وزن دے دیا صرف بتا دیا جائے کہ یہ آپ کے پاس لفظ ہے اور اب آپ اس وزن پر دڑا دڑ الفاظ بناتے جائیں اور مشین میں سے نکالتے جائیں اور آپ بہت آسانی کے ساتھ کر لیں یہ فیل بہت ایزی ہے لیکن یہ آپ کو عذبر یاد ہونا چاہیے ہم دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں فعلہ اور آگے یہ جو ہے اس میں تبدیلی آگے اور آگے فعل سے ہی ساری گردان اند تک جائے گی فعلت فعلت ما فعلت 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 ما فعلت نا اور یہ جو نون ہے یہ نون اور یہ نون یہ نون نسوہ ہیں یعنی وہ سب خواتین تم سب خواتین فعلت فعلنا تو اب آپ نوٹ کریں کہ یہ پر تا کے اوپر جزم تا کے اوپر فتحہ تا کے نیچے کسرہ اور تا کے اوپر دمہ فعل ماضی کے تینوں اوزان میں ہم نے سب سے پہلا وزن کیا فعل اور ہم نے کہا کہ آئین کلمہ میں ہی تبدیل لیاتی ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں فتحہ کے ساتھ ہے اب یہاں پہ سب کے ساتھ فتحہ لگ گیا اس کا دوسرا وزن فائلہ ہے تو یہاں پر ساری گردان اسی طرح سے ہی ہوگی یہ دیکھیں اس کے پیٹرن میں کوئی فرق نہیں آئے سوائے آئین کلمہ کے نیچے ہم کسٹہ لگائیں گے بس اور باقی گردان اسی طرح سے رہے گی اب فیل ماضی کے تیسرے وزن کی طرف آج فائلہ تو آئین کلمہ کے اوپر دمہ ہے بس اس پوری گردان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی سوائے آئین کلمہ کے اوپر آئین کلمہ کے اوپر ہم دمہ لگائیں گے یہاں پر فائلہ اور فائلہ اور فائلہ کے وزن پر کچھ افعال دیئے ہیں ان کو آپ یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کی وکیبلری میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ فیل کی کیا تعریف ہے کتنی قسموں کے فیل ہوتے ہیں فیل ماضی فیل مدارے مادہ کسے کہتے ہیں وہاں سے وزن کیسے بنایا جاتا ہے سیگا کسے کہتے ہیں اور کتنے سیگے ہیں پھر ہم نے فیل ماضی کی گردان کی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسے آپ نے ازبر یاد کرنا ہے پھر ہم نے فیل ماضی کے تین اوزان پڑھے ہیں کہ صرف آئین کلمہ میں تبدیلی ہوتی ہے اور فا اور لام کلمہ ویسا ہی رہتا ہے اگلے لسن تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ